موسیقی پلات پجس میں باؤنڈری اور دو دکانیں بنی تھی جس کی آر جی سنکیا اٹھارہ سو چھالیس پلات نمبر گیارہ موزہ بورپور مچھریہ نو بستک اور راوت گرن نمہ سمیتی سے انیس سوٹاسی میں خریدا تھا ساتھ ہی اس کے بغل میں بھی ایک پلات انیس سنوانسی میں خرید کر رہ رہے تھے جسے سول اکتوبر دوہزار آٹھ کو اتین قرور وکاس دوبے اس کے رشتہ دار راجین دوبے اور راجو اور راجش دوبے اور پپو نے اپنی ایک درجن اسلہ دھاری گرگوں کے ساتھ قبضہ کر لیا تھا آسلوں کے دمپک کئی دینوں تک پورے پڑیوار کو بندک بنا کر رکھے رہے تھے پیڈیتا نے کہا تتکالین بھاسپا سرکار میں بھیکاس دوبے کے توتی بولتی دی اور اس کے ورچس کے آگے اس کی سنوائی نہیں ہوئی بلکہ اس سمیں بلال لوگ سبا کے سانست انیل کلاوارسی نے سس پی کو پت لکھ کر بھیکاس دوبے راجو دوبے پپو دوبے اور ان کے گرگوں کے خلاف کاروائی کے لیے کہا تھا پھر بھی پیڈیتا کی ایف آئی آئی آر تک نہیں لکھی گئی یہی نئی دبنگوں کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ وہ پیڈیتا کے دوسری پلات پر جبرن قبضہ کرنا چاہتے تھے پیڈیتا کا اروپہ کے ستائی جولائی کو جب اپنی دکان پتی تبی دبنگ راجو دوبے پپو دوبے نے اپنے ساتھیوں ساتھ دوسری پلات کو خالی کرانے کے لیے دھمکایا گھٹنا کی جانکاری تھانہ نو بستہ میں دی ارہ اوپہ کے پولیس نے کروائی نہیں کہ قبضہ کرنے والی اروپی پون میں بھی بکاہ دوبے کے ساتھ زمینوں پر قبضہ کرد کسانوں سے جبرن بینامہ کروا لیتے تھے میرے جمین کا ماملہ ہے سن 2008 سے ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے سن 2008 میں بکاہ دوبے گکروہ والا نے میرے پلاٹ میں اپنے گندوں کے دوارہ گازو دوبے پپو دوبے ان کے موسیق کے لڑکے ہیں ان کو قبضہ کرنایا تھا اور ہمارے بچوں کو کٹنیپ بند کرا دیا تھا کسی پرکار سے ہم کو چھٹکارہ ملا تو انجیلہ ادھکاری ایس ایس پی کیا سب کے کیا اپلیکیشن لے کے گئے لیکن ہم کو بھگا دیا کیا کہ کوئی اٹھنے ٹائم بکاہ دوبے کا بہت بڑا ٹوٹو بولتا تھا کسی ادھکاری نے میری نہیں سکتا اُس کے بعد کسی پرکار سے ہم نے بھگل میں میرا ایک پلاٹ تھا بیالی سوری میٹر اُس پہ ہم کسی پرکار سے اپنے بچوں کی ڈال لکی جلالے لیں پھر سن 2012 میں کبجہ کرنے دبنگئی گوئی گنڈا گردی کے قطعے ہم کو مارا مورا جس کی اف آئی آر بھی در جے اُس نے ٹائم اے سو تھے بیپنگ رایت سنگم اُنہوں نے ہمارا حیصلہ کروایا تھا ہم نے کہا صاحب ہم گریب آردی بنارس کے رہنے والے ہیں ہم بڑما بھائی نہیں کرتا تو اُنہوں نے ہمارا سلے نامہ کروا پھر اس کے بعد اُنکے ٹرانسپر ہونے کے بعد ہمارا جینہ آرام کریں وہ بھی جمین کبجہ کرنا چاہتا ہم کو تفنگید پریسان کریں کون لوگ ہیں جو جینہ آرام کیا راجو دوبے پپو دوبے تو اب تو کانپور میں پولیس کمیسریٹ لاغو ہے ہم ہر جگہ لیٹر دیتے دیتے سرکتے ہیں ابھی چار تاریخ کو ہم مکمنٹری جیتے ہیں ابھی چار تاریخ کو ہم مکمنٹری کیا گئے تھے ان کو اپنا سب دے آئے ہیں دیکھئے اب کیا کوئی سنتا ہے کی نہیں چھنے چار تاریخ کو ہم مکمنٹری کو ڈیورو ریپورٹ یوزہب بھارت موسیقی